بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا جو سیکشن ہے وہ 1947 سے 2022 تک ہے 23rd میں کوئی بہت میجر ڈیویلپنٹ ہوئی نہیں ہے کانسیچوشنل لیول پہ یا پولیٹیکل لیول پہ تو اس کو میں نے ایڈ نہیں کیا آج کا جو ہمارا ٹاپیک ہے یا آج کا جو ہمارا سیکشن ہے اس کے اندر ہم نے 1947 سے جو جو ہماری گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے کون کون سے کانسیچوشنل فریم ورک پہ کام کیا ہے کس نے کس گورنمنٹ کو کیسے گرایا ہے کس نے کس گورنمنٹ سے کیسے بدلا لیا ہے کب کب مارشل لاؤز لگے ہیں مارشل لاؤز کیسے لگے ہیں ان کے کیا کیا پولیٹیکل سیٹ بیکس ریکارڈ ہوئے ہیں اور کیا کیا ان کے پروگریس میں یا ڈیویلپمنٹ میں جو ان کے فائدے ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں ہم نے تمام تر گورنمنٹس کو تین سیکشنز میں ایکچولی ڈیوائیڈ کیا ہے پہلا ہے نون الیکٹڈ الیکٹڈ سیٹ اپ وہ کب سے چلتا ہے جی 47 سے 1973 تک چلتا ہے اس کے اندر میں یہاں سے آپ کو پوائنٹ وڈ بھی کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ آپ کو آئیڈیا رہے جو پہلا سیٹ اپ ہے ہمارا وہ 1947 سے 73 تک چلتا ہے اس کے اندر نون الیکٹڈ گورنمنٹس آئی ہیں اور مارشل لاؤز آئے ہیں دو دوسرا سیٹ اپ ہمارا ڈیموکریسی ریوائیول کا آتا ہے یہ پھر ختم ہو جاتا ہے 1977 پہ دو ادوار مکمل ہوتے ہیں تیسرا دور شروع ہوتا ہے 1988 سے 1999 تک یہ تین ادوار مکمل ہو گئے اس کے بعد ڈیموکریسی کا ریوائیول ہوگا ایک بار پہلے ڈیموکریسی انٹروڈیوز ہوئی ہے 1973 سے لیکن ختم ہو گئی ہے 77 میں پھر دوبارہ ڈیموکریسی آئی ہے ختم ہو گئی ہے 1999 میں دو بار ڈیموکریسی آگئی اور ختم ہو گئی پھر مارشل لاؤ آگیا 2007 میں ختم ہوتا ہے مارشل لاؤ یا مارشل لاؤ کے جو فالوئنگ گورنمنٹ تھی پرویز مشرف کی آٹھ تک چلتی ہے آٹھ سے یہ ساتھ میں نے اس لیے لکھا کیونکہ اس میں امرجنسی لگی تھی اس لیے میں اس کو مارشل لاؤ سے ڈیریکٹلی ریلیٹ کرتا ہوں وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا آٹھ کے بعد اب تک ہمارے پاس ڈیموکریسی چل رہی ہے تو یہ ٹوٹل تین ادوار بنتے ہیں پہلا ہے نون الیکٹڈ دوسرا ہے اسی کے اندر آگیا مارشل لاؤز دو یہ پہلا دور کمپلیٹ ہو گیا نون الیکٹڈ پلس مارشل لاؤز دوسرا دور ہے ریوائیول آف دیموکریسی وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر یہ انڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد نائنٹی نائن سے ٹو تھاؤنڈ سیون تک پرویز مشرف صاحب رہے ہیں پہلے یہ سی ایو رہے ہیں پھر پریزیڈنٹ بن گئے ہیں ٹھیک ہے آٹھ سے اب تک دوبارہ ہم دیموکریسی کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے اس کے اندر کون کون سی ہرڈلز آئی ہیں کون کون سی گورنمنٹ کیسے گری ہیں ان کو ہم نے بڑے تفصیل سے دیکھنا ہے تو جی ہم باقیدہ اس کا جو ڈیٹیل سیکشن وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم کل ریڈ کلیف آوارڈ کی انونسمنٹ تک مہن چکے تھے کل ہم نے نائنٹین فورٹی سیون کی جو میجر ڈیویلمنٹ تھی ان کو دیکھ لیا تھا ان میں پاکستان یا انڈیا کی جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے بریٹش گورنمنٹ میں پہلے تھرڈ جون نائنٹین فورٹی سیون یہ پلان آیا پارٹیشن پلان پھر اٹھارہ جولائی انیس سو سنتالیس یہ بریٹش پارلیمنٹ نے ہمارا انڈیپینڈنس ایکٹ پاس کر دیا اس کے بعد بیس جولائی سن انیس سو سنتالیس کو مسلم لیگ کی کیونکہ ہم نے پاکستان کی بات کرنی سٹارٹ کر دی مسلم لیگ کی اسمبلی بن گئی دس اگست انیس سو سنتالیس کو ان کا فرسٹ سیشن ہو گیا گیارہ اگست انیس سنتالیس سارے کوسچن یاد رکھئے گئے یہ میں کیوں ہوں بار بار ان پر بات کر رہا ہوں محمد علی جناہ کا پہلا جو ہے سیشن یعنی ایڈرس جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوا پاکستان کی پہلی اسمبلی اور چودہ اگست کو انیس سو سنتالیس یہ ٹویلو ایم یعنی پندرہ اور چودہ کی درمیانی رات ہم اس کو کنسلیڈر چودہ کرتے ہیں کیونکہ چودہ کو ساری چیزیں فائنل ہوگی تھی تو چودہ اگست کو پاکستان بنا ہے پندرہ اگست کو قائد اعظم نے ایز گورنر جنرل اگست کو ریڈی کلیف آوارڈ انونس ہوا ہے کہ کون کون سے علاقے پاکستان میں جائیں گے اور کون کون سے علاقے ہندوستان میں جائیں گے کون کون سے چیزیں اکانومی مشینری اس کے علاوہ بیروکریسی کا سیٹ اپ ملٹری ان کی تقسیم کس ریشو سے ہوگی یہ ریڈ کلیف آوارڈ کے اندر انونس ہوگیا کرنے جا رہے ہیں جی ظاہر ہے پاکستان بن گیا ہے تو بانڈری کمیشن بھی بنا ہے بانڈری کمیشن دو پروینسز کے لیے بنا تھا ایک پروینس ڈیوائیڈ ہونا تھا پنجاب کا اور دوسرا ڈیوائیڈ ہونا تھا بنگال کا تو ظاہر ہے دونوں میں ہندوستان کا پورشن بھی موجود تھا پاکستان کا پورشن بھی موجود تھا تو دونوں جو کمیشن تھے ان میں پاکستان کی طرف سے بھی نمائندے تھے اور ہندوستان کی طرف سے بھی نمائندے تھے تو جو پنجاب کا کمیشن بنا اس میں مسلم لیگ کی طرف سے جسٹس منیر اور جسٹس دین محمد یہ دو لوگ بانڈری کمیشن کے سربرا مقرر ہوئے ہماری طرف سے نمائندے مقرر ہوئے مسلم لیگ کے اور کانگریس کی طرف سے ہندوستان کے لیے چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگ یہ جسٹس ہیں دو تو ان کو ہندوستان نے اپنی طرف سے نمائندہ مقرر کیا اپنی طرف سے بانڈری کمیشن کے لیے ہندوستان کا نمائندہ تو دوسری تقسیم بنگال کی ہوئی بنگال کے اندر جسٹس محمد اکرم مسلم لیگ کی طرف سے اور جسٹس ڈاکٹر شیخ عبد الرحمان ان کو ایس ای رحمان بھی کہتے ہیں یہ دو لوگ مسلم لیگ کی طرف سے پاکستان کی نمائندگی کے لیے اور سی سی بسواس یہ چندرہ بسواس اور دوسرا ہے بی کے مکر جی بی جن کمار مکر جی یہ دو لوگ تھے جو ہندوستان کی طرف سے بانڈری کمیشن کے نمائندہ تھے بنگال کے اندر تو یہ ویسٹن میں بھی آئے گا اور پہلے بھی آتا رہا ہے کہ پنجاب کے بانڈری کمیشن میں یہ یہ دو لوگ تھے پاکستان کی طرف سے اور ہندوستان کی طرف سے دو لوگ تھے وہ ہو سکتا یہ والے اٹھا دیں آپ بھول جائیں کہ یہ بنگال میں نہیں تھے پتہ نہیں بنجاب میں تھے یہ اس طرح سے آپ کو کنشوز کرا سکتے ہے پاکستان بن گیا ہے تو یہ لسٹ تو آپ نے پہلے بھی پڑی ہوگی نائن ٹین کی مطال پاکستان میں موجود ہوتی ہے لیکن ان کو تھوڑا سا ہم نے ڈسکس ایسے انداز سے کرنا ہے کہ آپ آپ اس میں یہ چیزیں ڈسکس کر کے سمجھ سکیں کہ آخر ہم ان مسائل کی بات کیوں کرتے ہیں صرف مسائل کا رونا رونا تو آپ کے پاس انڈرسریننگ اس کی کچھ ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلا انجسٹس ہمارے ساتھ ہوا ہے تین چیزوں میں بلکہ چار میں فینانشل انڈسٹریل لینڈ اور آر بی ان ساری چیزوں کی ڈویین اور ڈسٹیبیوشن ہونی تھی تو اس کے اندر ظاہر فینانشل میں ہمارے حصے میں آتا تھا جو انڈیا سٹیٹ بینک سمجھ لے اس کو وہاں سے جو ٹوٹل ہمارا بنتا تھا وہ سیون فیفٹی یا سیون سیکسٹی ملین روپیز بنتے تھے جو ہندوستان نے ہمیں دینے تھی کیونکہ وہ ہم چھوٹا پورشن تھے وہ بڑا پورشن تھے تو ڈسٹی بوشن ادھر سے ہماری طرف ہونی دی آرمی کو اگر دیکھا جائے تو چونتیس پرسنٹ آرمی ہمیں ملنی تھی چیسٹ پرسنٹ ان کو ملنی تھی یہ میں اس کو اوپر والے کے ساتھ لنک کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اچھا یہ مسئلہ ہوگیا فنانشل بھی انڈسٹریل ظاہر ہے بہت سارے ڈیویلپ جو پروبنسز تھے یا ڈیویلپ علاقہ جات تھے کراچی کے علاوہ وہ تو سارے ادھر تھے تو وہاں پہ مشینری بھی زیادہ ان کے حصے میں آگئی پھر جب آپ لینڈ کی بات کرتے ہیں تو لینڈ ہمیشہ کے لئے جگڑا بن گیا ہمارا تو آرمی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں بھی کچھ مسائل تھے یہ تو ہوگا میجر چار مسائل اب چھوٹے مسائل کی طرف ہم چلتے ہیں مائیگریشن اب ظاہر ہے جب ادھر سے کچھ لوگ اٹھ کے ادھر گئے اور ادھر سے کچھ مائیگریٹ ہو کے ادھر آئے تو اب دیکھیں اگر ہنڈر پیپل نے ادھر سے ادھر جانا ہو اور ادھر سے صرف چالیس پیپل نے ادھر آنا ہو تو آپ مجھے بتائیے کہ ساٹھ پرسنٹ پاپولیشن تو ویسے ہی ان کو گھاری نہیں ملے گا اور پھر اگزیکٹلی یہ ضروری نہیں ہے کہ ساٹھ پرسنٹ سارے جو زیادہ اپروچ کر سکیں کسی نے لہور رکھنا تھا کسی نے گجا والا رکھ جانا تھا کسی نے آگے فیصلہ بات کی طرف رکھ کرنا تھا کسی نے ملتان کی طرف رکھ کرنا تھا تو یہ ضروری نہیں تھا کہ جو جو گھر ادھر سے ادھر مائیگریٹ ہونے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے ادھر سے آنے سکس ملین ٹوٹل ٹین ملین کی مائیگریشن ہوئی ہے اس کو ذرا نوٹ کیجئے ٹوٹل ٹین ملین کی مائیگریشن ہوئی ہے جس میں سے سکس ملین صرف پنجاب کے اندر ہوئی ہے یعنی سکس ملین پنجاب کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سکسٹی پرسنٹ ادھر سے ادھر آئے ہیں اور صرف پنجاب کے اندر چار ملین ادھر سے ادھر گئے ہوں گے اس کا سادھا سا مطلب یہی بنتا ہے کہ ساٹھ پرسنٹ ادھر سے ادھر آئے اور چالیس پرسنٹ ادھر سے ادھر گئے تو مجھے بتائیے کہ جن علاقوں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کر ادھر بھیجا گیا کیا ہم وہاں پر ہماری اکثریت نہیں تھی ساٹھ پرسنٹ زیادہ ہوتے ہیں چالیس زیادہ ہوتے جہاں پہ ہم موجود ہیں یہاں تو ہماری اکثریت تھی ہی یہ پنجاب کے حصے ہیں جہاں سے ہمارے ساٹھ پرسنٹ لوگوں کو ادھر بھیجا گیا اور یہ ساٹھ ٹو ریکارڈ پر آیا جو لوگ رستے میں جن کی جانے چلی گئی جن کو کٹ کر پھینک دیا گیا پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں رہ گئے مر گئے بس اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی اگر یہ نمبر ملائے جائے تو بہت بڑا نمبر بنتا ہے لہذا یہ انجسٹس تھا کہ جن علاقوں میں ہماری اکثریت تھی وہاں سے بھی ہمیں دبا دبا کے دھمکا دھمکا کے زور دکھا کے ہمیں بائی فورس نکال گیا دوسرا جی لیس رسورس ظاہر ہے جب آپ دیکھیں اگست کے اندر یا جولائی کے اندر تو یہ کام ہو ہوتی ہے اگست ستمبر میں آپ نے گندم کاشت کرنی اگر کاشت کی گندم چھوڑ کے چلے گئے اور یہ ہر چیز اجڑ گئی تو آنے والوں کے لیے وہ چیز ملے گی ریسورس جو تھے یا فود فود کے ریسورس انتہائی جو ہے وہ رسک پہ تھے پھر گاندھی صاحب ہمارے ابھی بھی اس میں سے دو ملین نکال لیں باقی پیسے ہمارے ابھی بھی انڈیا کی طرف ہیں لیکن وہ جی نہیں رہے گاندھی صاحب نے پروٹیسٹ کر کے ہمیں کچھ پیسے دلوائے باقی پیسے اتنے ہمارے باقی ہیں ان کی طرف یہ شاید 200 ملین رہتا ہے جو اگر آپ اس کو دیکھ سکیں یہ پنجاب کا حصہ یہ تقسیم ہو کے انڈیا میں چلا گیا اور باقی پاکستان میں آگیا اب یہاں میں نے علاقے بتائے ہیں جہاں سے 60% اٹھ ہماری طرف آئے اور 40% یہاں سے اس طرف گئے تو یہاں کے درمیان میں کچھ افواہیں پھیلا گلت خبریں پھیلا کہ مسلمان اور سکھوں کو آوز میں لڑا گیا ان کو پتا تھا کہ مسلمان اور سکھ کافی قریب ہیں ابھی بھی آپ دیکھ پاکستان میں ہندوستان میں سکھ ہیں ان کا ہمارے ساتھ کافی گیرہ تعلق ہے تو اس وقت بھی پروپی گنڈا والے لوگ چاہتے تھے کہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ ایک دشمنی کی فضا چھوڑی جائے اور اس دشمنی کی فضا میں یہ ہوا کہ مسلمان نے سکھوں کو اور سکھوں نے مسلمان کو قتل عام شروع کر دی اور اس کے جو میجر پوائنٹس تھے وہ یہ تھے ایک تو یہ پنجاب والا دوسرا یہ یہ سندھ کے اندر اور تیسرا یہ پنجاب کی اس جگہ پہ یہ بہاولپور کی سائیڈ ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ کلیش اور بہت زیادہ قتل و غارت کے میجر انٹر کمینل جو کلیش تھے وہ یہاں پہ دیکھے جائے نیکٹ چلتے ہیں جی شلٹر ظاہر میں پہلے بات بتا چکہوں کے ساٹھ پرسنٹ آئے ہیں اور چالیس پرسنٹ گئے ہیں چھوڑ کے تو ساٹھ پرسنٹ کا بڑا مشکل ہے اس کے بعد یہ امرت سر جلندر فیروز پور گردا سپور میں ظاہر ہے یہاں پہ لڑائیاں ہونی تھیں یہ شلٹر گو گے اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ساری ریاستیں اب یہاں سے میں بات ذرا قابل غور ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا تقسیم ہوا ہے ہندوستان تقسیم ہوا اور سارا انڈیا دو میں تقسیم ہو گیا تو یہاں پہ تقریبا کہیں پہ لکھا ہوا پانچ سو پینسٹ اور کہیں پہ پاسٹ تریسٹ کا نمبر ملے گا اتنی پرنسلی سٹیٹس تھی پرنسلی سٹیٹس وہ تھی جن کے ساتھ اٹھارہ سو نو میں برطانوی گورنمنٹ نے ایک معہدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو نہ رہیں ہم آپ پروجنے ہی رکھیں گے اور ہمارے خلاف بغاوت نہیں کریں انہوں نے مان لیا تو یہ اٹھارہ سو نو میں آپ کو پتا ہوگا راجہ ڈوگرا والا جو اٹھارہ سو چھالیس میں سے جا کے وہ بکا ہے پچھتر لاکھ میں کشمیر ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی بات کریں یہ اٹھارہ سو چھالیس سے انیس سنتالیس تک ٹھیک تو یہ اسی کے ان کے شہزادے یا وہ خود حکمران تھے تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ جن کے ساتھ آپ نے ملنا ہے مل جائیں اگر نہیں ملنا تو آپ کی مرضی لیکن جو ہمارا یعنی برطانوی گورنمنٹ کا آٹھ سو نو والا معاہدہ ہے وہ آپ کے ساتھ ختم ہو چکا ہے پہلے تین ریاستوں نے اس کا سیپریٹ ایشو بن گیا حالانکہ وہاں مسلمان زیادہ تھے ابھی بھی اگر دیکھیں تو مسلمانوں کی رائے اس کو استثوا بے رائے سے جونہ گر ایک سٹیٹ بچی جو نہیں ملے نہ پاکستان کے ساتھ نہ اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ لیکن پاکستان کا ایسے سمجھ لیں وہ پارٹ رہا ہے انیس سو سنتالیس کے ستمبر تک پھر ہم سے جدہ ہوا اور وہاں پہ انڈیا نے پہلے ایک پہلے 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 انہوں نے ایکنومک بائیکارٹ کیا پھر آرمی بیجی پھر بمبائے کے اندر انٹیرم گورنمنٹ بنا دی خود ہی ان کی پہلے جونہ آگیا وہ گورنر بھی رہے ہیں میرے ذہن سے نام نکل گیا کراچی میں تو اس وجہ سے پرنسلی سٹیٹ ہمارے ساتھ نہیں مل سکی یعنی انڈیا کی ہٹ درمی کی دوسری آگی ہیدر آباد ہیدر آباد کے پاس ریسورسز کافی زیادہ دنوں گے ٹھیک ہم کسی سے نہیں ملتے ہم اپنا ساب خود لگ لیکن یہ تاریخ ہے 29 نومبر 1947 کو ہیدر آباد کو بھی بائی فورس انڈیا نے ایکسیڈ کر لیا اب بچی کشمیر تو ظاہر کشمیر میں مسلمانوں کی کمیونٹی زیادہ تھی تو یہ چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ ملنا جس طرح جونہ پاکستان ملنے کے لیے بات کر رہا تو قیاد عظم محمد علی جنہ نے فوج طلب کی اس وقت فوج وہاں پہ اتنی زیادہ اتاری نہیں جا سکی لیکن پھر بھی ایک وار ہوئی 1948 کی اس وار کو دیکھتے ہوئے جو انڈیا ہے انڈیا جو ہے یہ ویسے کلیش چلتے رہیں 1948 میں کشمیر کے معاملے پر انڈیا جلا گیا یو اینو ٹھیک ہے یو اینو نے سیز پھائر کروا دیا کہ اچھا چلیں جتنا پاکستان کے پاس رکھ لیں لڑائی بند کریں تو اس سلسلے میں کچھ ہریہ ہمارے پاس آگیا جن کو مزاد کشمیر کہتے ہیں کچھ ہریہ انڈیا کے پاس بھی جس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں یہ ایک پیج ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لئے میں رکھا ہے یہ دو میپ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کی لائن تو یہ دیکھئے ہمارے پاس ایک تو یہ والا علاقہ آیا تھا چار پروینس اور ایک پروینس ہمارا یہاں پہ تھا یعنی ہمارے پاس ٹوٹل پانچ پروینس تھے پہلے ٹھیک ہے تو یہ بنگال کی پارٹیشن بھی ہوئی اور یہاں پہ یہ والا سارا پنجاب ہے یہ دیکھئے یہ پنجاب ہے اس کی بھی یہاں سے پارٹیشن ہوئی یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ پارٹیشن کیسے ہوئی اس میں کیا کیا زیادیاں ہوئی ہیں اور اس سے جو عوام کو ہے وہ کتنا نقصان ہوا اور یہاں پہ یہ تین پوائنٹ بھی دیئے ہوئے کہ کہاں کہاں پہ جو انٹر کمینل کنفلیٹس تھے یہ مسلمان اور سکھوں کے درمیان ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی یہاں پہ اور وہ والے علاقے جو گئے وہ ظاہر سیم علاقوں میں تو یہاں سے چونکہ ہماری ایک سریعت تھی وہ لوگ ادھر آئے تو ظاہر اس کے درمیان میں بہت سارے حالات خراب ہوئے اس وجہ سے جو کنفلیکٹ ہے وہ پنجاب کی تقسیم کے وقت بھی دیکھا گیا پاکستان کی پاکستان جو ایڈمنیسٹریشن ہے اس کی بات کرتے ہیں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محمد علی جنا فرسٹ پرائم منسٹر لیاکت علی خان فرسٹ کمانڈر ان چیف فرینک میزروی نیول چیف جیم جیفرسن ایئر وائس چیف لگتا تھا ایلن پیری یہ ہماری فرسٹ جو نیشنل ایڈمنیسٹریشن ہے بڑے اداروں کی اور ہمارے پولیٹیکل اداروں جب ہم نے انٹرنیشنل ارگنیزیشن کو جائن کرنا سٹارٹ کیا تو تیس ستمبر انیس سو سنتالیس کو ہم نے یو این کو جائن کر لیا کومن ویلث کو ہم نے جائن کیا انیس سو سنتالیس کے اندر ہی کیونکہ ہم پہلے ہی بریڈش کانونی تھے اس کو فورنس سے جائن کر لیا گیا اور اس کو چھوڑا گیا انیس سو بہتر میں تب پریزیڈنٹ تھے مسٹر زلفقار علی بھٹو تو پھر ری جائن کیا انہوں نے ایٹی نائن کے اندر اس وقت بھی ان کی اپنی ہی گورنمنٹ تھی بلکہ ان کی پیپلز پارٹی اسلامی سٹیٹ کے لیے سٹرگل جو ہے ہے تو بہت زیادہ ظاہر ہے بات ہم سرسید سے شروع کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہم بات شروع کرتے ہیں محمد بن قاسم سے اور پھر سرسید کا خواب پھر علامہ اقبال کا خواب اور اس کے بعد محمد علی جناہ کی جو ایفرٹ ہیں ان کے اپرے سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے یہ زمین کا ٹکڑا ہے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے حاصل کیا ہے اور اسی کو لے کر ابجیکٹیو ریزولوشن ابجیکٹیو ریزولوشن یہ مسٹر لیاکت علی خان صاحب نے سات مارچ انیس سو انچاس کو پریزنٹ کی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور بارہ مارچ انیس سو انچاس کو یہ پاس ہو گئی تو اس کے اندر جو اسلام پرویجنز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ٹھیک ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں آپ نے یہ ساری چیزیں پاک سٹریز کے اندر پڑی ہوں گی یہ وہی ابجیکٹیو ریزولوشن ٹھیک ہے جس ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں یہ وہ ہے اس کے بعد مرینٹس تھے اور جو گورنر جنرل تھے ان کی میں آپ کے سامنے لسٹ ایک شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ چار گورنر جنرل تھے ابھی آپ آپ کو یہ حرانی ہوگی کہ کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ہم پہلے ڈومینین بنے ہیں کیا بنے ہیں ڈومینین ڈومینین کیا ہوتی ہے ڈومینین جس طرح پہلے گورنر جنرل لگتے تھے وائس رائے لگتے تھے اسی طرح ہی انڈیا پہ بھی ماؤنٹ بیٹن کو انہوں نے لگا دیا پہلا اور ہمارے پاس قائد عظم محمد علی جنہ کو لگا دیا چار ہمارے پاس گورنر جنرل چینج ہوئے جب تک ہم اپنا قانون ہی نہیں بنا سکے جب تک ہم اپنا کانسیچوشن ہی جو ہے نا وہ فائنل نہیں کرتا کہ اتنی دیر تک ہم ڈیریکٹلی برطانوی سسٹم کو ہی آپریٹ کرتے رہے اور ان کے ڈیریکٹ ہمارے پاس نمائندے کام کرتے رہے اس کا ہم میں آپ کو مولوی تمیز الدین کیس بھی سناوں گا اس کے اوپر بھی بات کریں گے پہلے گورنر جنرل نحری مارے پاس محمد علی جنہ انسو اٹاریس تک رہے ہیں دوسرے ہیں خاجہ نازم الدین یہ پہلے ایکٹنگ بنے ہیں اس کے بعد یہ پراپر نومینیٹ ہو گئے اس کے بعد غلام محمد ہیں اور آخری ہیں ہمارے پاس میجر جنرل سکندر مرزا اب جی یہ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے پہلے صدر کون ہے کسی کو پتا ہے اس کے بعد میں نے ابھی بات کی تھی کہ ہم مولوی تمیز الدین کیس کی بات کریں گے کیونکہ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا وہ انیس سو چھپن کے بعد اس کے پاس اختیارات ہیں اور پھر کانسیچوشن وائز کبھی اختیارات کم ہوئے کبھی زیادہ ہوئے اور انہی اختیارات کی بنیاد پر بڑی لڑائیاں ہوں گی ابھی بھی ہو رہی ہیں آپ دیکھیں گے نا کہ نومینیشن آف آرمی چیف اس کی پوائنٹمنٹ پہ اور جو ایک ہمارے پاس ابھی آئے گی فیفٹی ایٹ ٹو بی یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ بہت بڑا بہت بڑا ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک ہتھیار ہے جو کبھی پرائم منسٹر کے پاس آ جائے گا کبھی صدر کے پاس چلے جائے گا اسی پہ لڑائیاں ہوں گی اسی پہ گورنمنٹس جائیں گی اسی پہ حالات خراب ہوں گے اسی پہ ٹھیک ہوں گے دیکھئے گا میں بتا رہا تھا کہ جو گورنر جنرل ہوتا ہے کسی بھی یعنی سٹیٹ کا وہ ایکچل میں کسی پاور کا نمائندہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو گورنر جنرل لگتے تھے کیونکہ ہم ڈومینئن تھے تو ہمارے پاس جو گورنر جنرل لگتے تھے وہ برطانوی نمائندہ ہوتا تھا تو ان ففٹی فور جنرل غلام محمد نے اسمبلی ڈیزولو کر دی اسمبلی جب ڈیزولو کر دی جس طرح آج پریزیڈنٹ ہے نا تو پریزیڈنٹ اسمبلی ڈیزولو کر دے خودی یہ پاور اس وقت اس کے پاس اس نے استعمال کی حالانکہ اس کے پاس جس طرح اب صدر کے پاس ڈریکٹلی ہی اسمبلی کو ڈیزولو کرنے کی پاور نہیں ہے اس وقت ان کا پاس بھی نہیں تھی لیکن انہوں نے ڈیزولو کر دی چلو اسمبلی پھر مولوی تمیز الدین یہ پہلے تھے انہوں نے کیا کیا جب اسمبلی انہوں نے توڑ دی تو یہ فوری طور پہ باگ گئے سندھ ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں گئے اچھا تو جیسے یہ سندھ ہائی کورٹ میں گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں 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 یہ اسمبلی اس طرح نہیں ٹوٹ سکتی یہ الٹرا وائز الٹرا وائز کیا ہوتا ہے کہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے کس نے گورنر جنرل غلام محمد نے لیکن چونکہ یہ کیس چل پڑا ایسے سمجھ لیں کہ غلام محمد ورسز مولوی تمیز الدین مولوی تمیز الدین صاحب جب وہاں سے کیس جیت گئے تو پھر آگے غلام محمد صاحب کی طرف سے جو کونسل آئی ہے فیڈرل کورٹ میں جس کو آج ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں فیڈرل کورٹ نے کہا کہ اچھا اگر اسمبلی ڈیزولو کر دی تھی تو اس کو ہم ڈاکٹرین آف نیسیسٹی یعنی نظریہ ضرورت سمجھتے ہوئے اس اسمبلی کو ڈیزولو ہی مانیں گے ٹھیک ہے جو کام اختیارات سے تجاوز کر کے کر دیا گیا اب ہو گیا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ اپریل کے اندر جب ہمارے جو سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب انہوں نے اسمبلی توڑ دی اور اس کو جو ہے وہ جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی ظاہر ریٹیفائی کرنا ہی تھی لیکن اس سے پہلے جو اس وقت کی حکومت ہے اس وقت یہ اپوزیشن تھی یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا جی یہ ایلیگل اسمبلی توڑی ہے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو سپریم کورٹ نے اسمبلی ریسٹور کر دی اسمبلی ریسٹور ہوئی ہے اس کے بعد اختیارات ایک پولیٹیکل جو ہے کیا اسے کہتے ہیں سیٹ اپ کے ذریعے اختیارات پی ٹی آئی سے پی ٹی ایم کی طرف ٹرانسفر ہو گئے تو یہ اسی طرح کا ایک کیس تھا جب بھی اس طرح کا کیس ہاتا ہے اسمبلی توڑنے کا تو نظریہ ضرورت نظریہ ضرورت کا آپ نے سنی ہوگی یہ ہے کہ جب اسمبلی توڑ دی گئی حالانکہ وہ الٹرا وائز یعنی اپنے اختیارات سے تجاوز کی گئی بات تھی لیکن اس کو پھر بھی فیڈرل کورٹ نے یعنی اس وقت کی سپریم کورٹ نے اس کو ریٹی فائی کیا تھا کہ اگر ٹوٹ گئی ہے تو بس ٹوٹ گئی ہے اب یہ واپس نہیں ہونی چاہیے چلیں محمد علی بھوگرا صاحب آئے ہیں خاجہ نازم الدین کے بعد محمد علی بھوگرا آئے ہیں پرائم منسٹر آفٹر لیاقت علی خاجہ نازم الدین دین محمد علی بھوگرا اب محمد علی بھوگرا صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بہت سارے جو مسائل کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اب قانون سازی بھی کرنی پڑے گی ایوانوں کو مینج بھی کرنا پڑے گا اور جو انٹر کمیونل ہمارے ایشوز ہیں کلیشز ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا انہوں نے ایک فارمولہ دیا جس کو ہم بھوگرا فارمولہ کیا اس فارمولہ میں دیکھئے کیا ہے کہ مجلس جو قانون ساز دو ایوانوں پر مشتمل ہوگی جس طرح اس وقت ہے اس وقت بھی ہمارے پاس سینٹ ہے اور پارلمنٹ ہے نیشنل اسمبلی ہے ایوان بالا میں پچاس اور زینی میں تین سو نشستیں ہوں گی ٹھیک ہے اور ان ممبران کا انتخاب عوام براہ راست کریں گے دونوں ایوانوں کے اختیارات یقصہ ہوں گے صدر بزراء کے مشورے سے اسمبلی برخواست کر سکے گا ڈائریکٹ نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے ملکی سالمیت اور اس تحکام پر زور دیا جائے گا اور صبائی تاثب کا خاتمہ کیا جائے گا صبائی تاثب کا خاتمہ کیسے کرنا صبائی تاثب کہاں تھا بھلا ہمارے پاس ادھر زیادہ جہاں پہ چار صوبے تو انہوں نے پھر ون یونٹ کی طرف بھی بات کی کہ ادھر والے کو مشرقی پاکستان اور ادھر والے کو مغربی پاکستان یہ پھر انیس سو ستر میں غالباً جنرل یحیاء خان نے ون یونٹ کو توڑا دا یہ بھی یاد رکھئے گا کانسیچوشن صرف آپ نے سکرین شاٹ لینے ہیں کیونکہ ان کو پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ نے وہی میٹرک ایفے میں جو پڑھے ہوئے ہیں وہی ہیں کہ کتنے پاکستان کا نام پہلے سے ہی انیس سو چھپن میں ہی اسلامی کے رپبلے کا پاکستان تھا اس کے آرٹیکلز کتنے تھے اور چپٹرز کتنے تھے اس میں پریزیڈنٹ ایک مسلم ہونا ضروری تھا اور باقی چیزیں بھی ان کو ضرور کریے گا دوسرے پیج کا دیکھیں نیکس ڈیویلپمنٹ فرسٹ مارشل اللہ آنے لگا جی اب کافی ترقی ہو گئی ہے یاد رکھئے پاکستان میں جتنے بھی پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں ان کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک تو پچھلے قانون کو ختم کرنا ہے جو ان کو نقصان دے رہا ہے اور ایک نیا ایسا قانون بنانا ہے جو ان کو سیو کرے ان کو محفوظ کرے اگلے کا رگڑہ لگا دے میں اپنی بات کو دہراتا ہوں پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کا ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ پچھلے بنے ہوئے قانون کو جو جو ان کے لئے نقصان دے ہیں ان کو نیلینڈ وائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے پھر ایسا قانون بنانے کی کوشش کرتا ہے جو ان کے لئے تو سیف ہو کسی اور کو رگڑہ لگتا ہے تو لگ جائے فرسٹ مارشل لاؤ آنے لگا جی اب ظاہر ہے انہوں نے جب مارشل لاؤ جنرل ایوب صاحب آگئے ہیں جی آٹھ اکتوبر انیس سو اٹھاون فرسٹ مارشل لاؤ ان پاکستان جنرل ایوب صاحب پاور میں آگئے ہیں انڈسٹری کو بوسٹ کیا گیا ایگری کلچر پہ بہت کام کیا گیا وابڈا الریڈی بن چکا تھا یہ بات یاد رکھے گا فیبری انیس سو اٹھاون میں کچھ لوگ کہتے ہیں وابڈا جنرل ایوب صاحب نے منایا وابڈا پہلے بن چکا گوادر پہلے لی جا چکی تھی گوادر فیروز خان نون پرائم منسٹر تھے ان کے دور میں لی گئی تھی یہ بھی یاد رکھیں ابھی میں اگر پسند کرتا تو بہت سواروں نے کہہ دینا تھا کہ گوادر جو ہے وہ جنرل ایوب نے خرید دی ہے گوادر اور جو وابڈا ہے جو بڑے ڈیم ہمارے تربیلہ وغیرہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں یہ شروع ہوئے جنرل ایوب صاحب کے دور میں لیکن وابڈا ایک ادارہ وہ پہلے بن چکا تھا اب میں نے بتایا تھا کہ پہلا آئین ہم نے توڑا ہے چھپن والا آئین کانسیچوشن ففٹی سکس آ گیا اس کو یہاں پہ ہم نے توڑ دیا اب جب پرانا آئین توڑا ہے تو نیا بنانا ہے ذمہ داری ہے نا تو نیکس کانسیچوشن کے لیے جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے جنرل ایوب خان نے سیٹنگ گورنمنٹ کو امپاور کیا گیا بھئی جو جو ہم کریں گے اس کو نہیں شہرنا اور پھر اسلامی پرویجن کو ویسے ہی رکھا گیا ان کو پتا تھا کہ جب ہم چیزیں اسلامی اسی طرح رکھیں گے تو عوام چپکاری جاتی ہے پھر اس کے بعد آیا تھی دیوار نائنٹین سکسٹی فائیو کی سکسٹی فائیو کی وار آتی ہے اور ہمارے اس سے میڈیا کے کچھ پارٹس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک انٹرنیشنل باؤنڈری ہے اس کو اگر ہم کریں گے تو اس کے اوپر بعد میں ایک تاشکن معاہدہ ہوا لال بادر شاستری ادھر سے مارے طرف سے جنرل ایوب صان اور رشیہ نے اس کو اس میں سالسی کا کردار ادا کیا اور یہ دس جنوری انسو چھاسٹھ کو یہ ڈیکلیئر ہوا اور اس میں کہا گیا کہ جو جو علاقے پاکستان نے قبضے میں لے لئے ہیں ان کو ویڈڈراؤ کر دیں ٹھیک ہے اب ہر پارٹی بننے کے لئے ہر کسی کو اپنی کمپین کرنے کے لئے یا نئی پارٹی کو سٹینڈ کرنے کے لئے ایک بیانیاں چاہیے ہوتا ہے اب اس کے بعد مسٹر زلفکار علی بھٹو جو کہ جنرل ایوب خان کی کیبنٹ میں پیٹرولیوم کے وزیر بھی رہے اور خارجی مور کو بھی دیکھتے رہے ان کے بڑے کلوز تھے کبینہ میں یہاں میں کے پاس حدہ تھا لیکن یہاں پہ ان کا کلیش بنا انہوں نے کہا کہ میں اب قوم کو بتاؤں گا کہ تاشکند میں کیا ہو آج اب ذرا پاکستانی عوام تو ما شاء اللہ سے ان کو تو نئی چیزیں چاہیے ان کو تو وہ جو چھپے ہوئے راز چاہیے تو انہوں نے لاہور کے اندر جلسہ کیا اور اپنی پارٹی کا اعلان کر دیا انیس سو سٹھ سٹھ میں نائنٹین سکسٹی سیون میں پاکستان نام پہلے ٹرپل پی تھا تو یہ لاہور کے اندر تیس نومبر انیس سو سنتالیس کو اب یوم تاسیس وغیرہ یہ مناتے ہیں پیپلز پارٹی والے یہ بھٹو صاحب نے نئی پارٹی کا آواز کر گیا اچھا اس کے اس سے پہلے ایک چیز ذہن سے نکل گئی ہے شاید سلائیڈ تو ان سے باسٹ کا جو آئین بنا ہے اس کی بھی آپ اس کا ایک سکرین شاٹ لے لیں یہ ذہن سے نکل جائے گا کہ اس میں یونی کیمرل یونی کیمرل لیجسلیچر ہوگا یعنی پریزیڈنٹی آل این آل ہوگا ایک ہی اسمبلی ہوگی وہ سارے بات چیت تو کر سکیں گے کھپ کھپاد اڈال سکیں گے لیکن بات وہی ہوگی جو پریزیڈنٹ چاہے گا یعنی فیڈرل سسٹم جس طرح کا چائنا میں ہے جس طرح کا یو ایس میں ٹھیک ہے اس طرح سکرین شوٹ لے لیا تو آگے چلیں اب ایک بہت ہی مزے کا ایک چپٹر میں یہاں سے سٹارٹ کرنے لگا ہوں یہ چھوٹا سا ہی چپٹر ہے جس طرح میں نے بات کی تھی کہ ہر پولیٹیکل جو انٹریٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بچ جائے جو لوگ کر رہے ہیں وہ اسی میں فس جائیں وہ بے شک اتنا لیگل لیگل کے چکروں میں نہ چیز جائے لیکن وہ فس جائے یہ لیاقتلی خان صاحب کے دور میں پروڈا یعنی پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیو آفس ڈسکوالیفکیشن ایکٹ انہوں نے کہا کہ جی جو سرکڑویں لوگ ہیں ان کو ذرا رگڑا لگائیں تاکہ ہمارے لیے کینویس بسی ہو جائے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو جہاں جو کہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہیں نہ کہیں بدنام تھے یا میس یوز آف پاور میں تھے ان کو انہوں نے پروڈا کے اندر پروڈا آیا انیسو انچاس کے اندر یہ آرڈر کے اندر پرائم منسٹر لیاقتلی خان صاحب نے بہت ساری جو مخالف قوتیں جو ابھی پولٹیکس میں آنا چاہتی تھی یا کسی طرح انفلینس کر رہی تھی ان کو انہوں نے اس آرڈر کے تحت پکڑ لیا اس کے بعد آتا ہے پبلک آفس پروڈا ہو گیا یہ آتا ہے جنرل ایوب صاحب کے دور میں اس میں بھی انہوں نے وہی کیا کہ جو جو چیزیں انہوں نے چاہا کہ اپنی سیفٹی کے لیے ان کو چھوڑ دیا اور جس میں دوسرے لوگ پھستے تھے پسا دیا نام ہمیشہ یہی رکھا گیا کہ یہ مسیوز آف پاور جو کرتے ہیں ہم ان کے لیے یہ آرڈر بناتے ہیں اور ابڈو کیا تھا یہ بھی اسی سال کے اندر آیا اپڈو کا مطلب یہ تھا کہ ایک سمری بھیجی گئی کلینزنگ آف دا کنٹریز پولیٹیکل لینڈسکیپ آف آل دوز اگینسٹ ہوم ایون دا سلائٹ چارج آف میسکنڈکٹ میں نے کہا تھا نا کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی اگر کسی کی پکڑی گئی تو ان لوگوں نے پھر ان کو دبانے کے لیے اس طرح کے آرڈر جاری کیے اب تو خیر اینارو کا دور ہے مشرف صاحب کے دور میں بھی اینارو ہوا ایک اب ہو گیا تو اب تو خیر جو کرپشن میں چارجز لگتے ہیں اس کو قانون کے ذریعے اڑایا جاتا ہے پہلے اس طرح کے قانون بنتے تھے کہ کرپشن ہوتی ہے تو ان کو پھسایا جاتا ہے اب کرپشن والے چارجز آہستہ آہستہ پارلیمنٹ کے ذریعے ختم کرنے کا قانون چل رہا ہے یہ دس بارہ پندرہ سال ہو گئے اس چیز کو اگلی ڈیویلمنٹ سنیے جی کیا ہے ایک مارشاللہ ختم ہونے لگا ہے اور دوسرا مارشاللہ ہمارے پاکستان میں داخل ہونے لگا ہے ایک دن بھی اس کے درمیان نہیں ہے جب بہت زیادہ کرٹیسائز ہوا تاشکند کے معاہدے کے بعد اور اس کے علاوہ صورتحال بھی اتنی اچھی نہیں رہی گرین ریولوشن کا جو خواب تھا وہ کسی حد تک پورا ہوا لیکن لوگ پھر بھی خلاف ہو گئے جنرل عیوب صاحب کے تو جنرل یایہ صاحب کے حوالے کر دیں ان کو لوگ جتوسی سنبال ہو ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوا انہتر کے اندر سیکنڈ مارشاللہ امپوز کر دیا گیا آغا محمد یحیٰ خان نے ٹیک آور کر لیا اور وہ چیف مارشال لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے اس کے بعد انہوں نے ایک لیگل فریم ورک فریم ورک اڈر جاری گیا میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی بندہ آئے گا کسی قانون کو توڑے گا نیا قانون بنائے گا اب انہوں نے لفو سات دسمبر انیس سو ستر کو جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی میں ایک سو بیس دنوں میں الیکشن کرواؤں گا اور پاور ٹرانسفر کروں گا نہیں ہوئی اور اس کے اندر ہی ایک سال کے ایک طویل عرصہ کے بہت زیادہ مسائل پولٹیکل اور ایڈمنسٹیٹو دیکھے گئے اور انفارچنیٹلی انفارچنیٹلی بنگلہ دیش ہم سے علیہ دا ہو یہ وہی اب وہی بات سٹارٹ ہونے لگی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن کروا دیں گے پاور ٹرانسفر کر دیں گے الیکشن تو ہو گیا ایک سال تک پاور ٹرانسفر نہیں ہوئی پھر ظاہر ہے بہت سارے مسائل بنتے اور ان مسائل میں سے جو ریزلٹ آتا ہے ایک ریزلٹ ان میں یہ بھی تھا کہ بنگلہ دیش ایک ہمارا لخت جو ہے پاکستان کا وہ سے جدا ہو نیکس ڈیولمنٹ ہے جی سات دسمبر انیس سو ستر کو جب الیکشنز ہوتے ہیں سیکنڈ مارشل لا انیس سو انتر سے اکتر تک چلے گا ابھی ظاہر ہے پاور ٹرانسفر نہیں ہوا ویسٹ سے مسٹر زلفکار علی بھٹو صاحب جیت گئے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے اور ایسٹ سے شیخ مجیب الرحمان جیت گئے عوامی لیگ اب فرق دیکھئے انہوں نے وہاں سے ایک سو باسٹھ میں سے ایک سو ساٹھ سیٹیں جیت لی ہیں اور پاکستان کی پیپلز پارٹی نے ویسٹ پاکستان سے ایک آسی سیٹیں جیت لی ہیں اب ان کو ٹوٹل کریں ذرا زیادہ ایک آسی ہوتی ہیں یا ایک سو ساٹھ زیادہ ہوتی ہیں کسی کو پتا ہے اب جنرل جو آگا یہیہ خان صاحب ہیں ان کے پاس ایک سو بیس دن ٹوٹل تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں ایک سو بیس دن میں الیکشن بھی کرواؤں گا اور پاور ٹرانسفر بھی کروں گا الیکشن ہو گیا لیکن یہاں سے مسٹر زلفکار علی بوٹو صاحب نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا دوسری طرف سے یہیہ خان صاحب بھی وہ بھی اتنی جلدی جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان ان کو اختیارات نہیں دینا چاہتے تھے چلتے چلتے اب دیکھئے نا انیس سو ستر میں الیکشن ہوئے پورا سال گزر گیا اگلے سال کیا ہوتا ہے سولہ دسمبر انیس سو ایکتر پورا سال بلکہ ایک سال سے بھی دس دن زیادہ ہیں ایک سال بعد فال آف ڈاکہ ہوتا ہے ایک سال تک پنگلہ دیشی یعنی اوامی لیگ اور ان کے سپورٹرز کو دبایا جاتا بھی آپ چپ کر کے بیٹھیں ابھی نہیں آپ کو اختیارات مل سکتے اس کے درمیان مسٹر زلفکار علی بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی اور اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ ادھر تم ادھر ہم اس کو پھر ظاہر ایک اداروں نے ہمارے پولیٹیکل اداروں نے اس کے اوپر بڑا کلیش بھی بنایا کہ یہ بھٹو صاحب نے اس کو علیدہ کیا اصل میں ایک انٹر کمیونل یا انٹر پوینشل جو متاثب رویہ ہے اس کی وجہ سے وہ سیپرٹ ہوئے تو آپ دیکھ لیں کہ جو بندہ الیکشن جیت گیا اس کو اب یہ ایک سال تک آپ پاور ٹرانسفر نہیں کرتے تو یہ پھر ظاہر ہے یہ چیزیں پھر ہوتی نیکس کنسٹیٹوشن آنا ہے اب فال اف ڈاکہ اس کے بعد ایک پورا پیج میں نے لگایا ہوا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن نیکس کنسٹیٹوشن آئے گا اس کے اوپر بات کرتے ہیں فال اف ڈاکہ کیا تھا ڈاکہ پروینشل ہیڈکوارٹر تھا بنگال کا بنگال ہمارا ایک صوبہ تھا ہمارا ایک پارٹ تھا پاکستان کا یعنی ایسٹ پاکستان اس صوبے کے اندر سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو پاکستانی ٹروپس جو ادھر کے ہی لوگوں کو دبانے کے لیے ایک سال تک استعمال کیے گئے انہوں نے سرنڈر کر دیا اور بنگال نے پھر انڈیا سے مدد بھی لی اور ہمارے کوئی نوے ہزار کے قریب لوگ جو فوجی جو ادھر تھے ہمارے لوگ پاکستان کے وہ فس گئے ان کو سرنڈر کر کے انہوں نے قیدی بنا لیا پھر جناب یہ سی ایم ایل یعنی سیبل مارشلہ ایڈمنسٹریٹر سے تمہارے ظلفکار علی بھٹو صاحب بن گئے تھے یایہ صاحب نے بھی اپنے گلے سے اتار کے پھر ظلفکار علی بھٹو کو بنا دیا نا بھئی اب آپ بھگتیں ہم ہمارے لیے کافی اتنا جو ہم نے کمالی ہے آگے یہ علاقے یہ علاقے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے جو ہماری فورسز ہیں ان کے اور وہاں پہ جو پرٹیسٹ کرتے تھے ان لوگوں کے درمیان کلیش چلتے گئے اور یہ پھر جنرل ارودا سنگھ جو ہیں ان کو جنرل نیازی نے اپنا پسٹل جمع کروا جنرل نیازی کون تھے وہاں کے گورنر جنرل تھے ٹھیک ہے گورنر جنرل سمجھیں گورنر سمجھیں سوری وہاں کے گورنر تھے اور وہ چونکہ گورنر رول ہی تھا ادھر ایک قسم کا پورے سال سے تو انہوں نے پھر اب سرنڈر کر دیا سرنڈر کرنے کے بعد ہم سے وہ ایک جو ٹکڑا تھا ایک لائن لکھی ہوئی ہے اس کو غور سے ریڈ کر لیجئے کہ اس کانسیچوشن کی کون کونسی چیز کب کب عمل میں آئی نیو کانسیچوشن سیکنڈ فیب نائنٹین سیونٹی تھری کو پریزنٹ کیا گیا اور اسمبلی سیشن ٹل سیکنڈ ٹوئنٹی سیکنڈ مارچ انیسو تیہتر یہاں تک اسمبلی کے سیشنز ہوئے گیارہ اپریل کو یہ پاس ہو گیا اور یہ پاس کب ہوا تھا آپ کے سامنے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے چودہ اگست انیسو تیہتر کو یعنی پاکستان ڈے یا ہمارا جو انڈیپنڈنس ڈے ہے اس دن اس کو نافذ کیا گیا چلیں جی پاکستان کی پہلی الیکٹر گورنمنٹ میں تھوڑا سا سپیڈ آج کام رکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ ظاہر ہے اس کے بعد الیکٹر کوئی نہیں ہونا پاکستان سٹیڈی کا تو آپ کو اس چیز کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوگی لیکن پندرہ بیس منٹ یہ اور لگیں گے کیونکہ اب جس طرح ہم ہسٹری میں قریب آتے جائیں گے یہ چیزیں اتنے زیادہ اچھے انداز سے یا اتنے زیادہ بریف انداز سے آپ کو الیڈی سمجھ آ چکی ہیں آپ نے دس وارہ سال تو آپ نے بیسے بھی دیکھی ہوئے تو اس لیے زیادہ تر فوکس میرا پرانی گورنمنٹس کے تھا نیو کانسیچوشن آ گیا ہے نیو کانسیچوشن میں زلفکار علی بھٹو جو ہیں وہ پریزیڈنٹ سے پرائم منسٹر اچھے اس کے بعد پریزیڈنٹ اس وقت فضل علائی چودری صاحب بن گئے چودہ اگست انیس سو تہتر کو انیس سو چھپن باسٹھ اور تہتر کا جو آئین ہے اس کا کمپیریزن بھی دیا گیا ہے نیکس پیج اور اس کے بعد یہ والا پیج اس کا سکرین شاٹ لیں اس کا بھی سکرین شاٹ لیں یہ پیج نمبر فور ہے شاباس جلدی سے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں دو مارشل لاز ہم نے بھگت لیے ہیں نان الیکٹڈ گورنمنٹس بھی ہم نے پہلے بھگتی ہیں ان کے مسائل بھی آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں جو جو ان کی پرفارمنس تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی گی اب ہم پھرڈ مارشل لاز کو فیس کرنے لگیں پاکستان میں پہلے الیکشن ہوئے انیس سو ستر میں تہتر میں پاور ٹرانسفر ہوا تہتر سے اٹھتر تک ایک ٹرم چلنی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہ رول کرنا تھا لیکن سیونٹی سیون میں سیونٹی سیون میں میجارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی اور ان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگے کچھ اپوننٹس جو ان کے خلاف تھے اس کے اس سیٹ اپ کے اس پروٹیسٹ کو جواز بنا کر مارشل لاز لگا دیا پانچ جولائی انیس سو ستر کو جنرل زیاو الحق صاحب اس مارشل لاز کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں نصرت بھٹو صاحبہ نے ایک ریٹ فائل کی لیکن اس کو ڈسمس کر دیا گیا بھی ٹھیک ہے اگر مارشل لاز لگ گیا تو لگ گیا بس ٹھیک ہے پی سی او انیس سو اکاسی میں پی سی او پی سی او کہتے ہیں پرویجنل کونسیچوشنل آرڈر میں نے کہا تھا ہر بندہ جب آئے گا پرانے قانون کو توڑے گا نئے قانون کی کوشش کرے گا اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کرے گا بغیر ہو گیا تو پی سی او فرس ٹائم جو ہے وہ مشرف نے نہیں لگایا فرس ٹائم پی سی او جو ہے وہ جنرل زیاو الحق صاحب میں لگایا اس میں ہوتا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو سینئر جسٹس ہیں ظاہر ہے قانون تو عدالتوں نے چلانا ہوتا ہے نا ہر بندنے بعد عدالت جانا ہوتا ہے تو یہ کہتے تھے پی سی او کے اندر کہ جو سینئر جج صاحبان ہیں وہ ایک حلف دیں کہ قانون کی کچھ چیزوں کو منصوب کیا جائے گا اور کچھ چیزوں کو گورنمنٹ کے حساب سے گورنمنٹ کی ویل کے حساب سے چلایا جائے گا تو نارمل ہی جو چیف جسٹس رہے ہیں وہ ریفیوز کرتے رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا تو یہ فرسٹ کا میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا مشرف صاحب نے دو بار پی سی او نافذ کیا ایک بار دریکل پی سی او کہتے ہیں دوسری بار امرجنسی دو ہزار ساتھ میں نافذ کیے اس میں بھی انہوں نے پی سی او کے تحت ہی حلف لینے کی کوشش کی کہ جج صاحبان جو ہیں ہمارے وہ ہماری ہیلپ کریں اور جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح سسٹم کو چلائیں سوویت افغان وار آ جاتی ہے سوویت افغان وار کو بھی جنرل زیا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں بہت زیادہ تالبنائزیشن ہوئی ہے تالبنائزیشن کے اندر اسلاح عام ہوا ہے اس کے اندر کلچر اسلاح کا کلچر بنا ہے اور افغانستان سے چونکہ ہم نے یہاں پہ افغانستان دو حصوں میں افغانستان کی ایڈمیسٹریشن دو حصوں میں ڈیوائڈڈ تھی ایک حصہ وہاں پہ یو ایس ایس آر یعنی جس کو آج ہم رشیہ کہتے ہیں رشیہ بیکت تھا دوسرا تھا ادھر کی جو مسلم سیٹ اپ آپ کہتے ہیں اب جو مسلم سیٹ اپ تھا اس کو سپورٹ کیا یو ایس نے اپنے فائدے کے لیے پاکستان بی ایس میں جمع ہو گیا پاکستان علائی جو تھا یو ایس کا یہ تالبان بنائے تالبان لڑے رشیہ دس گیارہ سال کے بعد ہار کے واپس چلا گیا تو یہ اس ان دس سالوں کے بعد آج تک جو ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ظاہر ہے وہاں سے بہت سارے مائیگریٹ کر کے بھی در آئے اور بہت زیادہ مزید مسائل بھی بنے تو یہ ایکچول میں جزاد صاحب کے ساتھ افغانستان کے سیچوشن کو اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ پہلا جو جہاد جس کو ہم جہاد کہتے تھے اس وقت یہ بعد نے سمجھ آئی کہ وہ تو کسی اور کے جنگ تھی جس میں ہم لڑتے رہیں اب یہ آئے ہیں تو لوگوں نے ان سے بھی کہا بھئی الیکشن کروائیں آپ مارشاللہ لگا دیا آپ نے پاور عوام کو دینی ہے عوام سے ووٹ لے کے ہم نے الیکٹ ہونا ہے تو انہوں نے ایک کھیل کھیلا انہوں نے اٹھارہ مہینے الیکشن ہی کرواتے رہے اللہ بھلا کریں ایک مومنٹ چلی تھی مومنٹ فادہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ایم آر ڈی یہ کہتے ہیں بھی مارشاللہ کو ختم کریں اور الیکٹڈ گومنٹ لے کے انہوں نے کہا اچھا چلیں پہلے تراسی سے پچاسی دو سار کے درمیان یہ نہیں اٹھارہ مہینے تک یہ الیکشن ہی ہوتے رہے اب الیکشن ختم ہوں گے تو پھر لوگ کہیں کہ نہیں پاور ٹرانسفر کریں انہوں نے سسٹم ہی ایسا بنائے الیکشن ہوتے رہے بس ریفرینڈم کروایا پھر انہوں نے اسلامی کارڈ کھیلا کہ آپ اسلامی حکومت چاہتے ہیں یا نہیں اگر چاہتے ہیں تو یس کے اوپر سٹیمپل گئیں یعنی آپ مسٹر زیاؤل حق صاحب کو بطور صدر مانتے ہیں اس طرح انہوں نے ریفرینڈم کروا لیا یس ار نو کا اس کو یہ اس طرح ووٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں ففٹی پرسنٹ آپشن ہی اس کا ہوتا ہے بارہ جنوی انہوں نے سو پچاسی کو جنرل الیکشنز انوس ہو گئے تو سینٹ کی جو سیٹیں تھی وہ سرسر سے ستاسی بڑھا دی گئے نان پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں انہوں کا پارٹی کسی کی کوئی نہیں ایسے چپ کر کے لڑیں اور پھر بعد میں ہم بندے اپنی طرف ملا لیں گے جب ان کو ایک سریعت انہوں نے گین کر لی تو ایک بہت بڑی امینڈمنٹ یہ وہ امینڈمنٹ ہے جو آج تک ہمارے سسٹم کو جو ہے وہ ڈراتی آ رہی ہے پیپلز پارٹی نے اس کو واپس کیا تھا اپنے دور میں لیکن جس کے پاس مجورٹی آتی ظاہر ہے وہ خانون بنانے کی کوشش کرتا ہے تین چار گورنمنٹ نے اس ایٹ امینڈمنٹ میں جو ففٹی ایٹ ٹو بھی ایڈ کی ہے اس کو بھگتا ہے لیکن بعد میں پھر اس کو رنوو کیا گیا اور اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو اسمبلی توڑنے کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے اسمبلی توڑنے کے اختیارات ہیں ایٹ ایٹ ٹو بی آٹھویں ترمیم کہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے اسمبلی ڈیزولو کرنے کی تو 23 مارچ 1985 کو مسٹر محمد خان جنیجو صاحب کو یہ بنا دیتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ پرائم منسٹر امینڈمنٹس اپروو ہو جاتی ہیں پھر ایم کیو ایم سامنے آئی ہے سپہ سابہ سامنے آئی ہے ان چیزوں کے میں زیادہ بات نہیں کروں گا آپ خود ان کو ریڈ کریں اوجڈی کیمپ انسیڈنٹ ہوتا ہے اوجڈی کیمپ انسیڈنٹ کیا تھا ہمارا کوئی اسلح وہاں پہ تھا وہ مس مینج ہوا اس سے مالی اور جانے نکسان ہوا 1988 اپریل کی بات ہے 10 اپریل 1988 اس کی انکوائری ہوئی کبینہ نے ڈیکلیئر کیا کہ کچھ یہ والے لوگ جو ہیں وہ اس میں تصور ہوا رہے ہیں تو اس وقت جنرل زیاد صاحب نے پھر فوری طور پہ اپنے بندے بچائے اور جنیجو صاحب کو گھر پیج دیا بھئی آپ جائیں دیئے آپ کی کبینہ فارغ اس کے بعد بینزیر بھٹو صاحبہ 1988 سے 90 تک اس سے پہلے یہ دیکھنے یہ لاسٹ پہ یہاں پہ لکھا نہیں گیا 17 اگست 1988 جنرل زیاد صاحب ایک ائر کریش کے اندر شہید ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنتے ہیں غلام اسحاق خان صاحب فوری طور پہ اور الیکشن ہوتے ہیں الیکشن دب ہوتے ہیں تو بینزیر بھٹو صاحبہ کہتی ہیں کہ جی 58 2 بھی پہ بات کرنی ہے بھٹو صاحبہ نے سیشن لیا کہ یہ جو صدر کے پاس اختیار ہے اس کو ہم نے واپس کرنا ہے کلیش بنا افتخار سروہی صاحب چیفہ فارمی سٹاف جاتی ہیں کچھ سیپریٹ کی جاتی ہیں تو یہ فارمولاز ہیں پاہستان کے اسمبلیوں کو چلانے کے یہ آپ سیکھ سکتے ہیں پھر فلور کراسنگ اور ہارس ریڈنگ بندے خریدنے بندے بیچنے ووٹ خریدنے ووٹ بیچنے اس کا بھی کافی بزار گرم رہا پھر 6 اگست 1990 کو اسی مسئلے میں یعنی آپ نے یہ بات کیوں کی پھر آپ صدر کے اختیارات پہ بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کو جواز بنا کے غلام اسحاق خان صاحب نے بینزیر صاحبہ کو گھر بھیج دیا نواز شریف صاحب آگئے ہیں یاد رکھئے 58 2 بھی باقی ہے 58 2 بھی میں نے کہا تھا نا کہ اس نے ہماری کومنٹس کو ہمیشہ ڈرہ کے رکھتا 58 2 بھی جو ہے 1990 سے 1993 جو دور تھا نواز شریف صاحب کا پہلا دور اس میں انفرسٹرکچر پہ بات ہوئی کام کیا گیا موٹر ویز وغیرہ یا ان چیزوں کے اوپر ایکانومی پہ توجہ دی گئی لیکن یاد رکھئے میں نے منٹ آف چیف آف آرمی سٹاف یہ میشہ ابھی آپ نے دو تین مہینے پہلے جو دیکھا وہی بات یہ پہلے سے چلتی آ رہے تو 17 اپریل کو جب یہ مسئلے بننے شروع ہوئے تو نوازشی صاحب نے بتا کیا کیا انہوں نے ایک سپیچ کی عوام کو اطماع میں لینے غلام عصاق خان صاحب اس کے بعد فروغ لوغاری صاحب آئیں گے انہوں نے جناب اڑا دیا نوازشی صاحب کی گورنمنٹ کو آگے چلتے ہیں بنظیر بھٹو صاحب دبارہ 93 سے 96 میں الیکشن ہوئے ان کو ملی ہے مجالٹی نیو پریزیڈنٹ ہے لیکن 58 2 بھی ورانی ہے یہ حد رکھیں پریزیڈنٹ اس وقت فروغ لوغاری صاحب ہیں لیکن جو اصل میں مسئلہ ہے 58 2 بھی بھی باقی ہے اکانومی پر بات ہوئی لیکن کرپشن کے کچھ مسائل رہے اور ہورس ٹریٹنگ کا الگیشن لگایا گیا لاؤ ان آرڈر کی سیچویشن بھی اور پھر ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ مسئلہ بنا تو اللہ خیار کرے 58 2 بھی نے بین زیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ کو دوسری بار رگڑ دی گئی نواز شیر صاحب کا دوسرا دور آتا ہے بیٹر اکناومک سیچویشن کے اوپر کام ہوتا ہے اکانومی اکانومی کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ جو ٹیررزم کا تھا انیس سو ستانوے ایکٹ یہ آیا انٹی ٹی اے انٹی ٹیررزم ایکٹ ظاہر ہے کلچر جو چل رہا تھا افغانوار کے بعد تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے یہ نیا ہے چلیں اب دیکھئے کہ صدر کے اختیارات کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس مجارٹی آگی صدر کے اختیارات کو ختم کر کے پارلیمنٹ کو اختیارات دینے کے لیے نواز شیف صاحب نے ایک ڈیموکریٹک ریولوشن میں اس کو کہوں گا یہ بہت بڑا سٹیپ تھا انہوں نے اس کے اندر پارلیمنٹ کی طرف وہ اختیار موڑ دیا ففٹی ایٹ ٹو بھی جو ہے اس کی امینڈمنٹ کی اور کہا کہ صدر ڈیریکٹلی اسمبلی نہیں توڑ سکتا پرائم منسٹر مشورہ دے گا ایڈوائیس بھیجے گا تو صدر اسمبلی توڑے گا اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سو بارہ بی ایک سو بارہ ہوتی ہے چیف منسٹر ایڈوائیس کرے گا اور گورنر اسمبلی توڑے گا پروینچر اور ایک سو بارہ بی کہتی ہے گورنر خود بھی توڑ سکتا ہے تو انہوں نے ایک سو بارہ کے اوپر بھی کام کیا گورنر بھی توڑ سکے گا سبائی اسمبلی اور صدر نیشنل اسمبلی نہیں توڑ سکے گا پھر دو سو تینٹالیس ریموو کیا جو پاور تھی اس کے پاس اپنے صدر کے پاس کی وہ ڈریکٹلی چیف آف آرمی سٹاف لگا سکتا اس کو بھی ریموو کیا پھر فلور کراسنگ ان ہارس ٹریڈنگ کو انڈ کرنے کے لیے کوششیں کی انڈ تو نہیں ہوئی کوششیں کی پورت مارشل اللہ لگنے لگا ہے میں ابھی بتا رہا تھا کہ نواشیف صاحب نے وہ اختیارات جو تھے پریزیڈنٹ والے وہ انہوں نے پرائم منسٹر کی طرف ایک ڈیمکریسی ایک ریولوشن سمجھ لیں اس کو کہ عوام کے نمائندوں کی طرف جو اختیارات تھیں اسمبلی توڑنے کے فیفٹی ایٹ ٹو بھی کی امینڈمنٹ ہوئی کہ وہ پریم منسٹر کو مل گئے وہ اڈوائس کرے گا صدر کو گورنر ڈیریکٹ اسمبلی نہیں توڑ سکتا وہ چیف منسٹر کی اڈوائس پہ توڑے گا سیم اسی طرح جس طرح یہ نیشنل اسمبلی کی بات ہے پریم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی اسی طرح پرونشل اسمبلی کی بات ہے چیف منسٹر کی اور گورنر کی اور چیف آف آرمی سٹاف کی جو ڈیریکٹ اپوائنٹمنٹ تھی وہ بھی انہوں نے پرویجن ختم کر دی پریزیڈنٹ کی بھئی اڈوائس ہمیشہ ان چیزوں کی پریم منسٹر ہی دے گا کیونکہ پریم منسٹر جو ہوتا ہے وہ آوام کا ڈیریکٹ منتقب ہو کے نمائندہ آتا ہے تو نواز شیف صاحب بچارے کیا جانے ہیں کہ اگر 582 بھی ٹوٹ جائے گی وہ ختم کر دوں گا تو کیا میری گورنمنٹ بچ جائے گی اب تیسری دلوار 582 بھی ختم کر کے بھی جناب کی گورنمنٹ نہیں بچی کارگل کے معاملے پر کچھ کلیش آ گیا پرویجن خرف صاحب کے ترمیان اور اس وقت کے پریم منسٹر جو نواز شیف صاحب تھے تو بات آگے بڑھتی گئی اور کچھ مسائل بن گئے تو ٹیک آور کر لیا 12 اکتوبر 1999 کو بلا کس نے پرویجن خرف صاحب نے تو تب یہ سی ایو انہوں نے خود کو سی ایو یعنی چیف ایگزیکٹیب سی ایو انہوں نے خود کو ڈیکلیئر کر دیا اور پی سی ایو نافذ کر دیا وہی پرویجنل کونسٹیوشنل آرڈر کہ جج صاحبان جو ہیں وہ مجھے حلف دیں کہ جو جو چیزیں ہم کہیں گے اس طرح کونسٹیوشن کی وہ منسوخ کریں گے اور نئی چیزیں کچھ ان کو ہم جگہ دیں گے تو بہت سارے ججز نے جو ہے وہ ریفیوز کیا کچھ نے مان بھی لیا کچھ نے مان کر حلف دے کر ریزائن کر دیا یہ پی سی او کے ایک ہسٹری ہے اس کو آپ ضرور جا کے ریڈ کریے گا دوسری بار انہوں نے ایمرجنسی لگا دی دوہزار سات میں دونوں بار پی سی او کے تیہ تھی ہوا ان کے دور میں بیٹر اکنامک پوزیشن جو ہے وہ پاکستان نے گین کی ہے تقیبا سیون پرسنٹ سے تک جو ہے یا اس سے اباب تک ہمارا جی ڈی پی گروت ریڈ گراس روٹ لیول تک پراغرس گئی ہے انہوں نے ایڈوکیشن کے اوپر کام کیا ہے بہت ساری یونیورسٹیز جو آپ جی سی یونیورسٹیز ٹائپ سنتے ہیں یہ اور کچھ اور یونیورسٹیز یہ ان کے دور میں بنی بیسک ڈیموکریسی ڈیولوشن پلان دیا انہوں نے ڈسٹرک مینجمنٹ جو تھی وہ الیکٹڈ بنائی زلہ ناظم تحصیل ناظم وہ جو کانسلر بغیرہ جو آپ نے دیکھے ہیں دوزار دو سے ساتھ تک وہ انہی کے دور میں اس کے علاوہ دوزار ایک میں پھر اس کے اندر انٹری ہوتی ہے نائن الیون کی نائن الیون میں لار نارڈر سیچویشن اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یو ایس کہتا ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں ہم نے اسامہ بن لادن جو ہے اور اس کے سیٹ اپ کو ختم کرنا تو ہمیں ایز ان انٹرنیشنل سٹریجک علائی ہمیں لوجسٹک سپورٹ دینا پڑتی ہے پھر ائر سپیس دینا پڑتی ہے اور پھر انٹیلیجنس شیرنگ دینا پڑتی ہے کس کو یو ایس کو کیونکہ اس نے افغانستان سے وہ جو ٹیرورزم کو ختم کرنا تھا جس ٹیرورزم کا نام لے کر یو ایس نے یہاں پہ داخلہ لیا تھا ریفرینڈم ہوتا ہے دوزار دو کے اندر اسی طرح کا ریفرینڈم ہے جس طرح جنرل زیاد صاحب کا ریفرینڈم تھا کہ آپ مجھے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں انہوں نے ریفرینڈم کروایا پریزیڈنٹ ڈکلیر ہو گئے گوڈ گورننس کے اوپر کام کیا ای گورننس گورننٹ لکھو گیا ای گورننس آپ کے ای ٹی ایمز ای نادرہ یہ ساری چیزیں ان کے دور میں آئی ہیں ٹھیک ہے یہ جو بل کی پیمنٹس وغیرہ ہیں لائنوں کتاروں کو ختم کر کے یہ آپ کو ای ٹی ایم پہ لے کے آئے ہیں کیش لینے کے لیے اور بل پیمنٹ کے لیے پھر میڈیا کو ازاد کیا گیا اسی میڈیا نے بعد میں جو بھی ان کے ساتھ کیا وہ سپرٹ چیز ہے آٹھ پیپلز پارٹی آٹھ سے تیرہ تک پیپلز پارٹی رہی ہے پیپلز پارٹی نے ان کے پاس مجورٹی تھی اور میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ پولٹیکل جو اگر پاور پاور کی بات کریں تو پریزیڈنٹ آسفر لی زرداری چونکہ اپنی پارٹی کے صدر بھی تھے اور پاکستان کے بھی صدر تھے لیکن انہوں نے وہ ففٹی ایٹ ٹو بھی کو واپس نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جو پرائیم منسٹر بنے گا زیادہ ان کی اپنی ہی پارٹی کا بننا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ قانون ایسے ہی چلے گا اور بے شک میں پریزیڈنٹ ہوں پاور بھی زیادہ تھی کیونکہ یہ پریزیڈنٹ اپنے اس کے پارٹی کی بھی تھے تو انہوں نے وہ والے اختیارات واپس نہیں کیے اور اسی طرح ففٹی ایٹ ٹو بھی ساری پاور پرائیم منسٹر کے پاس اپنے ایٹین تھ امینڈمنٹ پڑھنی ہے اس میں بہت سارے ادارے ڈائریکٹ صوبوں کو دے دیئے گئے کہ ان ان اداروں کو ان ان شعباجات کو صوبہ خود چلائے گا یعنی انہوں نے ڈی سنٹرالائزیشن کی ہے پاورز صوبوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہے یہ ایٹین امینڈمنٹ ہے ڈیموکریسی ریوائیول ہوتا ہے ظاہر ہے پرویز مشرف کے بعد پھر ریوائیول ہوتا ہے پروینشل اٹانومی پروینشل اٹانومی کی بات میں ایٹین امینڈمنٹ کے ساتھ جوڑو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دوہزار تیرہ تک رہے ہیں یہ میجر چیزیں تھیں ان کی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک پی ایم ایل این ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ رہے ہیں دوہزار سترہ تک جولائی اس کے بعد ان کو کسی کیس کے معاملے میں ناہل کیا جاتا ہے تو شاہد خاکان اباسی صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں اگلے سال کے لیے اور ان کے پریزیڈنٹ رہتے ہیں ممنون حسین انہوں نے بیٹر ایکنومک پوزیشن پر سٹرگل کی ہے لیکن دوہزار چودہ کے اندر اے پی ایس سانیہ ہو جاتا ہے لاو ان آرڈر سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے نیشنل ایکشن پلان آتا ہے اور دو سال کے لیے ملٹری کورٹس بنتی ہیں جی سارا کچھ ان کے دور میں ہوا اور جو دہشتگردی کے خلاف ایک پہلے ضربیاز اور اس کے بعد رد الفساد یہ دو آپریشن جو تھے وہ پاکستان میں لانچ کیے گئے سی پیک سٹارٹ ہوتا جی سیونٹین کے اندر آپریشن اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد بہت سارے پروجیکٹ ہمارے پاس انرجی کے فنانسنگ کے بینکنگ روڈز بغیرہ ان چیزوں کے اوپر سی پیک کے طرح فنانس کیا جاتا ہے دوزہر اٹھارہ سے بائیس تک تیس تک نہیں بائیس تک پرائم منسٹر عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے الیکٹ ہوتے ہیں اور پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں ٹیکس ریفارمز کے اوپر ایڈوکیشنل ریفارمز ویل فیر سروسز انہوں نے کافی سٹارٹ کی پھر کووڈ آ جاتا ہے بیٹر منجمنٹ ان کی جو ہے وہ اس کی تعریف کی جاتی ہے بیٹر ایکنومک پوزیشن ریگین کی انہوں نے دوبارہ کووڈ کے بعد دوزہر بیس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ جی ڈی پی کوئی تقریباً اتنے پرسنٹ تک آ چکی ہے ٹھیک ہے اور جب لوگوں کی جی ڈی پی مائنس میں تھی تو پاکستان کو اس وقت بھی ایک بیٹر منجمنٹ سے چلایا گیا پولیٹیکل کرائیسز آتے ہیں کیونکہ بہت ساری پارٹیز کے ساتھ ان کی گورنمنٹ بنی تھی اور اسی طرح جس طرح پیشلی گورنمنٹ ٹوٹتی رہی ہیں کہ ایک جماعت آئی تو پاپ ٹوٹ کے جس طرح ایمکیم سیپرٹ ہوئی تھی بینزیر صاحب آدھیں اسی طرح ان سے بھی ایمکیم یا کچھ اور جماعتیں سیپرٹ ہوئی تو ان کا نمبر کم ہو گیا اور ایک پارلیمنٹری پاور ٹرانسفر ہوا یعنی نو اپریل دو ہزار بائس کو پارلیمنٹری پاور ٹرانسفر ہوا ہے ڈریکٹ ووٹنگ یعنی عوام نے تو سیلیکٹ کیا ہوا تھا جن جن نمائندوں کو کیا تھا اب ایک دھڑے میں نمائندے ایک سو چوتر آگئے تو ان کی کومنٹ بن گئی اب اگر اسی میں سے ٹوٹ کے دوسرے دھڑے میں چلے گئے تو ان کی کومنٹ بن گئی اب پی ڈی ایم کی کومنٹ یہ اس کو ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ بھی اپنے نمبر شو کروائیں آپ اہل ہیں پرائم منسٹر ہونے کے یا نہیں وہ اپنے نمبر شو کرواتا ہے اسی طرح گورنر کہتا ہے چیف منسٹر کو چیف منسٹر صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا پنجاب میں دوسری چیز ہوتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اس میں جو اپوزیشن ہوتی وہ کہتی ہمارے بندے اس سے زیادہ ہیں کانفیڈنس میں تو جو سٹنگ پرائم منسٹر یا سٹنگ چیف منسٹر ہوتا ہے نا اس نے اپنے نمبر پورے کر کے دکھانے ہوتے ہیں کانفیڈنس کا ووٹ اس نے لینا ہوتا ہے نو کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپوزیشن نمبر پورے کر کے ایک زیادہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اس سے تو یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کے نمبر تھے اس سے زیادہ کا دعاوہ پی ڈی ایم نے کر دیا اور پی ڈی ایم نے اس سے زیادہ شو بھی کروا دی ہے تو اس طرح پارلیمنٹری پاور ٹرانسفر کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے ہوا اس کے بعد ہے جی دوہزار بائیس کے اندر یعنی اپرل دوہزار بائیس میں میانواز شریف صاحب پرائم میریسٹر بنتے ہیں اور ڈاکٹر آرف علوی جو پہلے سے پریزیڈنٹ ہیں وہ ابھی تک وہی چال رہے ہیں ایکنومک پریشر منیجمنٹ انہوں نے کافی کی ہے نیو پیٹرنز آف ایکانومی متعرف کروائے ہیں لیکن سٹل پولٹیکل کرائیس چل رہے ہیں ابھی رائٹ نو پچھلے ہفتے پنجاب کی اسمبلی ڈیزولو ہو گئی ہے اور دو دن پہلے کے پی کے کی اسمبلی ڈیزولو ہو گئی ہے اور چیزیں ظاہر ہے ابھی کرائیسس سے باہر نہیں آ رہی تو یہ تھا جی آج کا ہمارا انیس سو سنتالیس سے دو ہزار بائس تک کی سیچویشن بلکہ اب دو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ایڈ کر دی ہیں ہم اس کو دو ہزار تیس تک سمجھ سکتے ہیں آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو کوئی آپ کی کوئیری ہو کسی قسم کی کوئی کنفیوجن ہو تو آپ شیئر کیجئے موسیقی